موسیقی بندگانِ خدا عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کریں اس بات کی بڑی اچھا ضرورت ہے کہ کفر جو کسی زمانے میں سب سے زیادہ انپڑھ ہوتا تھا ہماری بدقسمتی کہہ لیے کہ آج وہ سب سے زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے اور ہم سب سے زیادہ دنیا میں جائل ہو گئے ہیں مولم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولم کائنات پوری کائنات کا استاد بنا کے بے جا گیا لیکن ان کی امت آج سب سے زیادہ انپڑھ ہو گئی دشمن اپنے جھوٹے دین کے بارے میں پورے پورے دلائل کے ساتھ مسلح ہے اس کو تخریبگاری بھی آتی ہے اس کو حرامددگی بھی آتی ہے اس کو ایمان لوٹنے کا فن بھی آتا ہے اس کو دل کے اندر اترنا بھی آتا ہے اس کو دماغ کے اندر گسنا بھی آتا ہے اور اس کو خون کی چریانوں کے اندر دوڑنا بھی آتا ہے لیکن سڑکیں کھلی پڑی ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے مدارس کے اندر روایتی سی تعلیم ہوتی ہے نہ استاد پڑھ کے آتا ہے مجھے خود ایک استاد کہنے لگا کہنے لگا پہلے استاد جو تھے وہ سبق پڑھانے کے لیے بیس تیس کتابوں کا مطالحہ کر کے اس مثل رچوڑ نکال کے آکر طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے آج استاد نے بھی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اسی میں سے پڑھتا ہے اسی میں سے آکر پڑھا دیتا تو علمی حالت کتنی پستہ ہو گئی کہ جب لارڈ میکالے نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس نے یہاں کا نصاب بنایا اور نصاب بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ جو نصاب بنا دیا ہے اسے پڑھنے کے بعد اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا لیکن وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا آج وہی بات ہے اس نے کہا تھا یہ وہی پڑھیں گے جو ہم پڑھائیں گے آج وہی پڑھایا جا رہا ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں ان کی چھوڑی ہوئی فزکس جس کو اڈوانس فزکس وہ پڑھ رہے ہیں آج سے سو سالہ پرانی فزکس ہم پڑھ رہے ہیں ان کی چھوڑی ہوئی کیمسٹری آج ہم پڑھ رہے ہیں ان کا چھوڑا ہوا میتھمیٹکس ان کی چھوڑی ہی سویس سائنس آج ہم پڑھ رہے ہیں تو چیزیں انہوں نے بیکار کر دیں آج ہم اس ٹیج پر کھڑے ہیں یہ حال صرف ایک گوشے کا نہیں ایک محاص کا نہیں ہر بحاظ کا یہی رونا ہے یہ امت بانج ہو گئی انپڑ ہو گئی جاہل ہو گئی یہ تک ہوا کہ جامعہ شرفیہ لاہور میں دو قادعہ نہیں آئے لڑکے نوجوان اندر آکے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کو گفتگو کرنے والا تو لاؤ ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کوئی پتہ نہیں دوسرے نتیزرے کے کان میں بگا کوئی بولنے والا نہیں ایک استاد کو پکڑ کے لائے انہوں نے دو منٹ میں پٹھنیاں دے کے نیچے رکھا اس کو وہ حق لانے لگا اور میں کہتا ہوں علمی طور پر مار کھا گئے ویسے جوتے مارتے ان کو جب وہ دونوں باہر نکلے تو دونوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا اور پوری جامعہ ایک اندر جہاں سے لے کر انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا اس وکٹری کے نشان کو بھی کسی نے نہیں توڑا اب وہ ہماری اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ہماری بہت سی جامعات کے اندر آ کر وہ تبلیغ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کر لو آگے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں پکڑنے والا کوئی نہیں اچھا پڑا لکھا ہمارا آدمی ہوتا ہے ان کے سامنے بلکل وہ تھد تھد کر رہا ہوتا ہے تو اسی دھونے کو مجدہ نظر رکھتے ہوئے کہ آج ہر کادیانی عورت مبلغہ ہے آج ہر کادیانی بچہ مبلغہ ہے آج ہر کادیانی نوجوان کادیانی بوڑا مبلغ ہے لیکن ختم نبوت کے مبلغین آج نظر نہیں آتے تو اسی دھونے کو مجدہ نظر رکھتے ہوئے بھائی جان نے مجھے حکم دیا نصیم صاحب نے کس موضوع پہ گفتگو کی جائے کہ اگر ان سے پالا پڑ جائے ان سے واسطہ پڑ جائے تو کیسے بات کر رہی ہے کیسے پکڑنے اور میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا مناظرہ مجھ سے پڑھ لے چھوٹا سا کوئی علمی نہیں ہے کوئی زورہ بر چیز نہیں ہے اس میں کوئی قوی دماغ اس کے لئے نہیں چاہیے اگر کوئی کاریمی مائی کا لال آپ کے سامنے ٹھہر جائے آپ مجھے اس پیج کو پر کان پکڑوالے اور وہ بناظرہ ہم نے ترتیب دیا ہے ایک سبزی بیچنے والے کے لئے ایک رشا ڈرائیور کے لئے ایک کلی کے لئے ایک دکاندار کے لئے ایک دفتر کے بابو کے لئے اور ایک بڑے سے بڑے علامہ فہمہ کے لئے ہوا یوں کہ مجھے ایک مولی صاحب کا فون آیا کہ ان لگے ہمارے علاقے میں یہاں ایک قادیانی نوجوان ہے چالیس سال کے قریب عمر ہوگی اس کی اس نے یہاں پر بڑا ادھم مچایا ہوا ہے بڑا توفان بپا کیا ہوا ہم دو تین بندوں کو لائے ہیں اس سے مناظرہ کرانے کے لئے گوٹگو کرانے کے لئے لیکن کوئی ہمارا بندہ اس کے سامنے ٹکتا نہیں ہمارے کسی بندے کی تیاری نہیں اس موضوع پر وہ بھگا دیتا ہے اور دن دنا رہا ہے یہاں پر موازرت طلب کر رہا لاؤ کسی کو میرے سامنے تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں تو میں اس قادیانی مناظر کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں گھر میں اور اس کے ساتھ دفتر کے اندر جو اس کے ساتھ سات اٹھ نوجوان کام کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ بھیج رہا ہوں میں نے کہا حضرتہ مجھ سے پوچھتے لیتے بعد ذکات ہوتا ہے بندہ ساری ڈاعت میں نہیں سوتا صبح سو لیتا ہوں بندے کا دماغ فریچ نہیں ہوتا کہنے لگے جی وہ تو روانہ ہو چکے ہیں وہ تو آ رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے خیار پندرہ منٹ کے بعد وہ آ گئے جی بیٹھ گئے میرے گھر کبھی کوئی قادیانی ملہون گسا نہیں ہے اس کو میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ اگر اب میں انکار کرتا ہوں تو وہ کہے گا یہ بہت جکس باگ گیا مجبوراً اس کو اندر آنے دیا ایک صوفے کے کنارے پہ میں نے اس کو بٹھا دیا کنارے والے صوفے پہ کہنے لگا جی شروع کریں میں نے کہا یہ مسئیبت تم نے شروع کی ہے اس لیے تم ہی شروع کرو اب وہ شروع ہو گیا جی پندرہ منٹ تک ساہر کی ساہری دیکھئے تماشا لگانے والے کا تماشا دیکھئے پندرہ منٹ تک اس نے قرآن کی آیات پڑھی پھر پندرہ منٹ تک اس نے عربی زبان میں احادیثِ رسول پڑھی اور پھر پندرہ منٹ تک اس نے اکوالِ صحابہ اکوالِ فقہ اور امت کے بڑے لوگوں کے فرمودات ختمِ نبوت کے بارے میں بتائیں اور اس میں قرآن کی آیات سے احادیث سے اور بزرگوں کی اکوال سے آئیم آئی فقہ سے اس نے یہ ثابت کیا کہ نبوت چاری ہے مرزا قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے مرزا قادیانی مسیحِ مہود بھی ہے مرزا قادیانی مہدیِ مہود بھی ہے دیگر چیزیں بھی ثابت کرتا ہے اس نے ایک سامہ باندھیا پندرہ پنتالیس منٹ میں اب اس نے بس کیا تو جو تھرگ لڑکے ساتھ آٹائے تھے ساتھ اس کے وہ مجھے بغور دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا اس نے تو ایک جادو باندھیا فضا کے اوپر الحمدللہ مجھے اس کا توڑ آتا تھا ان دلائل کا رد آتا تھا جو قدب بیانی تھی جو قدب اس طرح تھا اس کا توڑ آتا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں ان لوگوں جو ساتھ آئے ہیں منصب بن کے ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی مثال کے طور پہ ایم ایسی کیمیسٹری کا پیپر ہے اس پیپر پہ آٹھوی جواب کا دو طلبہ بات کرنا شروع کریں تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ کونسی بات ٹھیک اور کونسی بات غلط ہے کہ ان کو سمجھانا ضروری ہے جو بندے ساتھ آئے ہیں ان کے لیول کی بات کی جائے اور اس کو زلید اور اسوا بھی کیا جائے میں دلائل دوں گے قرآن و حدیث سے وہ ان کے سر سے گزر جائیں گے جس طرح اس کی باتیں گزر گئیں اس طرح باقی باتیں بھی گزر جائیں گے تو جب اس نے گفتگو بند کی تو کہیں لگا جی میں نے اپنی بات مکمل کر لی اب آپ بات کریں میں اٹھا اٹھ کے میں چل کے اس کے پاس گیا اور میں نے اٹھ کو اس کو بغور دیکھا اوپر سے لے کر نیچے تک دائیں بائیں دیکھا اس کو واپس میں اپنی جگہ پہ بیٹھا میں نے کہا تو قادیہ نہیں نہیں ہے تو کوئی چوڑا ہے ہندو ہے سکھ ہے یا اور کوئی ملیچ قوم ہے تیری تو قادیہ نہیں نہیں ہے تو چوڑا ہے جب میں نے چوڑا کہا تو بڑا بھدکا یا مجھے چوڑا کہہ رہے ہیں میں نے کہا تو قادیہ نہیں ہے ہی نہیں کہلے گا کیسے میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب پڑھئے سیرت علمہ دی یہ مرزے کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھی ہے جس کو مرزے نے کہا کہ میرا یہ بیٹا کمر الانبیاء ہے کمر الانبیاء مرزا قادیانی نے اس کو کہا ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح مبعود لانت اللہ علیہ اکثر دائیں پاؤں میں بائیں جوتا اور بائیں پاؤں میں دائیں جوتا ڈالا کرتے تھے نے کہا اللہ تُو نے دائیں پاؤں میں دائیں ڈالا ہوئے بائیں میں بائیں ڈالا ہوئے چل مرزے کے سنت کے مطابق پہلے جوتے ٹھیک کر جب مرزا بائیں پاؤں میں دائیں پاؤں دائیں جوتا ڈالتا تھا اور دائیں پاؤں میں بائیں جوتا ڈالتا تھا تو ڈال یہ تیری پہچان ہونی چاہیے جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری پہچان ہیں جوتے بدل اب وہ جوت ہے نا بدلے اس کے ساتھ ہی کہنے لے گئے بدلو اس کو بدلتا کیونہ اگر مرزا اس طرح پہنتا تھا تو بھائی چھرم کیوں آتی ہے بدل اب جناب جگڑا پڑ گیا جوتوں پہ بات آگئی کیونکہ بدلو ہے بدل جوتی وہ جوتی نا بدلے ساری اس کی بیعت فک کر کے اڑ گئی بات جوتوں پہ آگئی جوتی بدل وہ جوتی نا بدلے